موسیقی دہشت گردی کے خواب میں امن و امان کی صورتحال میں بھیتری کے سمرات آنے لگے پاکستان ترقی کی شہرہ پر تیزی سے آگے بڑھنے لگا پاکستان دنیا میں تیز ترین ریٹیل مارکٹ بننے کی جانب گامزن لومبرد نے پاکستانیوں کو خوش خبری سنا دی پاکستانیوں کی دو تہائی آبادی تیس سال سے کم عمر ناجوانوں کے ذرائع آمدن میں اضافے سے قوت خرید بھی بڑھ گئی دو ہزا اکیس تک ملک میں ریٹیل سٹورز کی تعداد میں پچاس پیسط تک اضافہ متوقع دس لاکھ سے زائد نئی دکانے بھی کھلیں گی بلومبرگ رپورٹ سیاست میں بیچینی کے ملکی معیشت پر برے اثرات سٹوک مارکٹ میں بارہ سو پوائنٹس کی مندی مارکٹ ساڑھے چھ سو پوائنٹس کی کمی کے ساتھ بن انویسٹرز کے ایک سو سیتس ارب روپے ڈوب گئے پاکستان کی جنگ لڑ رہا ہوں مجھے بیٹے سے تنخاہ نہ لینے پر نکالا گیا نہ اہلی کا فیصلہ عوام نے قبول نہیں کیا نون لگ کے صدر نواز شریف کا ورکرز کنونشن سے خطاب کہا کہ پرانی روایتیں دم توڑ جائیں گی انشاءاللہ آپ کے ووٹ کا تقدس بحال ہوگا انشاءاللہ آپ کے ووٹ انشاءاللہ اس سے جو بھی حکومت بنے گی مسلمی کی حکومت بنے گی وہ انشاءاللہ آپ نے سکت ہوگی شان بھوچ کا نظر انداز کیا غلطی ہوئی بھول گئے یا معاملہ کچھ اور نواز شریف نے اپنے خطاب میں حمزہ شہباز کا ذکر ہی نہیں کیا کارکنان نے شور مچایا تو میاں صاحب کو یاد آیا نواز شریف نے پھر حمزہ کا نام لیا شریف خاندان کے تعلقات میں کوئی درار تو نہیں سوالات اٹھنے لگے ورکرز کنونشن میں لیگی متوالے آپس میں لڑ پڑے تو تکار کے بعد نوبر حتہ پائی تکان پہنچی اساس اجات ریفرنس کیس نیب نے ساگڑا کے خلاف استخواستہ کی گواہان کا ریکارڈ پیش کر دیا خواجہ خارس کی گواہ اشتیاق احمد پر جرح مکمل دستاویزات مسترد کرنے کے استعداد مسترد بارہ اکتوبر کو اگلی سماعت پر دو مزید گواہ طلب پینما کیس اور پی ٹی آئے قیادت کا مقدمہ اکھٹے زیرے سماعت آنا چاہیے تھا چیف جسٹس کے جہانگیر ترین نا اہلی کیس میں ریمارکس جسٹس عمر بنیال نے کہا آفشور کمپنی کا مقصد دولت چھپانا ہوتا ہے کیا جہانگیر ترین کی سکروٹنی بھی پینما جیسی نہیں ہونی چاہیے تھی حکومت اور اپوزیشن نامزدگی فارم اصل شکل میں بحال کرنے پر متفق آیا صادق نے معاملے کو کلیریکل غلطی قرار دے دیا غلطی درست کرنا بری بات نہیں یہ جو غلطی ہوئی ہے یا جو ٹیکنیکل مسٹیک ہوئی ہے یا کلیریکل مسٹیک ہوئی ہے اس کی درستی کی جائے شام امود کریشی کہتے ہیں حلف رامے کی اصل شکل میں بحالی پر سب متفق ہیں شیخ رشید نے انتخابی اصلاحات بل سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا نواز شریف کو بطور پارٹی صدر کام کرنے سے روکنے کی استداء کہتے ہیں ایک شخص کے لیے قانون کی دھجیاں اڑائی گئیں اس طرح تو نا اہلوں کا جمعہ بازار لگ جائے گا جسے پانچ ججوں نے نا اہل قرار دیا سپریم کورٹ کے ان کی ریویو پٹیشن بھی کینسل ہوئی جب مین آدمی نا اہل آپ نے آپ کو اہل بنا لے گا تو پھر نا اہلوں کا جمعہ بازار لگ جائے گا قومی اسمبلی میں مزرع کی آدم حاضری پر خرشید شاہ کا پار آہائی کہتے ہیں کہ وزیر ہی پارلیمنٹ کو عزت نہیں دیں گے تو کوئی عزت نہیں کرے گا وزیر نہیں ہے اس طریقے پارلیمنٹ کی جو سٹرنٹھ ہے وہ کم ہو رہی ہے اس کی جو پوزیشن ہے وہ ڈاؤن کر رہے ہیں آپ نے تو بہتر ہے کہ اس کو ایڈجن کر دو جواب یہ پوائنٹ آف آٹر پر چلانا ہاؤس کو یہ ہاؤس کی خود تولین ہے شیخ آفتہ کو خرشید شاہ سے اتفاق کہا کہ مسلسل آدم حاضری پر مزرع کے ایوان میں داخلے پر بھی پابندی لگائی جا سکتی ہے الیکشن کمیشن میں آئیشہ گللی کے خلاف عمران خان کے ریفرنس کی سمات آئیشہ گللی نے جواب جمع کرا دیا بی ڈی آئی کی اضافی دستاویزات مسترق کرنے کی استطاق وزیر خارجہ خواجہ آسف کی امریکی ہم منصب ریکس ٹیلرسن سے ملاقات باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو امریکی وزیر دفاع جیمز میٹس کہتے ہیں افغانستان میں دہشتگردوں کے معاونت کے معاملے پر انتہائی قدم اٹھانے سے پہلے پاکستان سے ایک بار پھر بات کریں گے گنٹو لائن پر بھارتی فوج کی سیویلین آبادیوں پر ایک بار پھر فائرنگ دو بہن بھائی شہید چار افراد زخمی بھارتی فوج نے ہائی سکول کو بھی نشانہ بنایا بچے محفوظ رہے بھارتی ڈپی ہائی کمیشنر کی دفتر خارجہ طلبی سی سوائر کے خلاف ورزی پر احتجاج کراچی میں خواتین بھی ٹارگیٹ کلنگ کے احکامات دینے لگیں رینجرز کی شاہ فیصل میں کاروائی یو سی چیئرمن راشد بامو کے قتل میں ملوث تین ٹارگیٹ کلرز گرفتار ملزمان کو قتل کرنے کا حکم کہکشان باجی نامی خاتون نے ووٹس ایپ کے ذریعے دیا سیمٹرل جیل کراچی سے قیدیوں کے فرار تھا معاملہ امکوائری ریپورٹ تیار ڈی آئی جیل ذمہ دار قرار ریپورٹ محکمہ داخلہ کو ارسال کراچی جیل سے مزید سترہ دہشتگرد سکھر جیل منتقل صوبائے وزیر زیاؤل لجار کی جیل سے دہشتگردوں کی بھرتیوں کی خبروں کی تردیر میرے ساتھ آئیں کیونکہ اندر اجازت اور نہیں ہے میں اپنے ساتھ ایک دو لوگوں کو ساتھ لے کر جا سکتا ہوں اور اس میں کسی کو بتائیں گے بھی نہیں سرپرائز وزٹ کریں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جیل میں ابھی کیا ہوں کراچی میں خواتین پر چاکو سے حملہ کرنے والے چلاوے کا کچھ پتہ نہیں چل سکا گلچنے جمال میں ایک اور خاتون چاکو گردی کا شکار متاثرہ خواتین کی تعداد آٹھ ہو گئی پلس ملزمان کو پکڑنے میں ناکام نامالوم ملزم کے خلاف درج مقدمات کی تعداد چھے ہو گئی سندھ سرکار کے بلند بانگ دعووں اور وعدوں کے باوجود شعبہ تعلیم کا برا حال تین ہزار سے سائد اسکولز پر تعلے لگے ہیں چھے ہزار سے زائد اسکولز کی امارتیں خطرنات ہیں وزیر اعلیٰ سندھ کو بریفیں پنجاب میں دانش اسکولز کی کارکردگی کا بھانڈہ پوٹ گیا پرائمری اور الیمنٹری کے خراب نتائج والے طلبہ کو سرکاری اسکولوں میں بھیجنے کا فیصلہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا دراجی انیورسٹی کے لابتہ پروفیسر محمد اسماعیل اٹھارہ روز بعد گھر پہنچ گئے اہل خانہ خوش پروفیسر اسماعیل کہتے ہیں لے جاتے ہوئے قصور بتایا نہ چھوڑتے ہوئے کوئی جرم بتایا کراچی میں ایران اور افغانستان سے ٹیماتر تو آگئے مگر قیمتیں پھر بھی کم نہیں ہوئی اب بھی شہر میں کہیں دو سو اور کہیں ایک سو اسی روپے فی کلو میں فروغ جاری ٹی ٹوینٹی کا دور ہوا پرانا اب ہے ٹی ٹین کا زمانہ کرکٹ فینز ہو جائیں تیار رنگ جمائیں گے انٹرنیشنل سکارز ایکشن ہوگا لگاتار دسمبر میں یو اے ای میں ٹی ٹین لیگ سجے گی آفریدی سنگکارہ سمیت کئی کھلاری ایکشن میں نظر آئیں گے قرارچی کے عبدالستار ہوکی سٹیڈیم میں نشانہ ہیدر ٹورنمنٹ کا آغاز بی جی رینجر سنگ میجر جنرل محمد سعید نے ایونٹ کا افتتا کیا کہتے ہیں کہ ایونٹ میں شریک گیارہ غیر ملکی کھلاریوں کو ویلکم کرتے ہیں ایونٹ کے لیے ہر قسم کا تعبون کریں گے کراچی کے ساحل پر کل ہوگا ائر شو برطانوی شاہی فضائیہ اور پاک فضائیہ کے تیارے کرتب دکھائیں گے فضائی نگےوانوں کی مہارت تیزی اور پھرتی دیکھنے کے لیے عوام بے سبری سے منتظر سعودی عرب اور روس میں قربتیں بڑھنے لگی شاہ سلمان آج روس پہنچیں گے بلادمی پیوٹن سے ملاقات کریں گے اور شام میں خانہ جنگی اور ٹرم کی بدلتی پولیسیوں سمیت اہم امور پر مشاورت ہوگی اسلام علیکم ناظرین آج نا بجے کے ساتھ میں ہوں آسماء اقبال اور میں ہوں علی عابد بلٹن کا آغاز کریں گے ایک اچھی اور بڑی خبر کے ساتھ پاکستان میں امن آیا تو آسودگی اور خوشحالی بھی ساتھ لایا اور اب عالم ادارے بھی اس کی تصدیق کر رہے ہیں عالم ادارے بلومبرگ کا کہنا ہے کہ پاکستان دنیا میں تیز ترین ریٹیل مارکٹ بننے کی جانب گانزن ہے پاکستان کی کل آبادی کا چھے سٹھ فیصد تیس سال سے کم عمر پر مشتمل ہے اور کہا یہ گاہ ہے بلومبرگ کے رپورٹ میں کہ یہی نوجوان ہیں جو اپنے ذرائع آمدن کو بڑھانے کے لیے بھرپور توجہ دے رہے ہیں آمدنی بڑھنے سے قوت خرید میں اضافہ ہوا ہے اور اگر پاکستان میں یہی صورتحال رہی تو ملک میں ریٹیل اسٹورز کی تعداد پچاس فیصد تک بڑھ جائے گی اور اس کے ساتھ ہی دس لاکھ سے زائد نئی دکانیں بھی کھل جائیں گی پاکستان میں آمن آ چکا ہے ساتھ ہی ساتھ خوشحالی آ رہی ہے اور اسی خوشحالی کی جانب اشارہ کیا گیا ہے عالمی ادارے بلومبرگ کے رپورٹ میں پاکستان ترقی کی شہرہ پر مستحقم انداز میں تیزی سے آگے بڑھنے لگا عالمی ادارے بلومبرگ کی رپورٹ نے پاکستانیوں کو خوشی کی خبر سنا دی بلومبرگ رپورٹ کے مطابق پاکستان کی آبادی میں دو تہائی تعداد نوجوان نسل کی ہے جو کہ تیز برس سے کم اور اپنی آمدنی کے ذرائع بڑھانے پر توجہ دے رہی ہے اور اس وجہ سے ملک میں خریداری کے رجحان میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امن و امان کی صورتحال میں بہتری اور شہر نمو میں استحقام کی وجہ سے غیر ملکی آپریٹرز بھی یہاں کا رق کر رہے ہیں اور صرف دو سال کے اندر کراچی اور لاہور میں تین بڑے مالز کا قیام ہوا ہے بلومبرگ کا کہنا ہے کہ اگر یہ صورتحال برقرار رہی تو دو ہزار اکیس تک پاکستان میں ریٹیل اسٹوروں کی تعداد میں پچاس فیصد اضافہ متوقع ہے یعنی پانچ سال کے دوران دست لاکھ سے زائد دکانوں کا اضافہ ہوگا تو رپورٹ آپ نے ملائزہ کی یقینا یہ خوشی کی خبر ہے اور اسی پر بات کرنے کے لیے آج جیونس کے نمائندے ناصر قازمی اس وقت اسلام آباد میں نجی شاپنگ مال کے باہر موجود ہیں انہی سے جانتے ہیں تو ناصر بتائیے کہ بلومبرگ تو کہتا ہے کہ پاکستان میں مالز کھل رہے ہیں ریٹیل اسٹورز کھل رہے ہیں اور لوگوں کی قوت خرید میں اضافہ ہوگی شہر اقتدار میں کیا صورتحال ہے لوگ کیا کہتے ہیں جی بلکل پاکستان کے اندر امن و مان کی صورتحال کا اگر ہم جائزہ لیں تو یقینا بہت فرق پڑ چکا ہے پاکستان وہ ملک تھا جہاں پر آئے روز دشتگردی کے واقعات ہو دیتے لیکن اب جو سیکیورٹی سیچویشن ہے جو انیلسٹ ہیں وہ بھی اس بات کی تائید کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو لاو ان ارڈر کی سیچویشن ہے اس میں بہت بہتری آئی ہے اور اس بہتری کا ڈریکٹ ایمپیکٹ جو ہے وہ ہماری معیشت کے اوپر پڑا ہے کوئی شک نہیں کہ اگر ہم مہنگائی کا ذکر کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ جو پاکستان کے اندر انویسمنٹ ہے وہ بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے اور جو قوت خرید ہے جو لوگوں کی سکت ہے وہ بھی اتنی ہے کہ لوگ بڑے بڑے مارکٹس کا رخ کرتے ہیں یقینا ینگسٹر جو ہیں وہ مختلف شاپنگ ایریاز میں جاتے ہیں اور وہاں پر اپنی من پسند چیزوں کی خریداری بھی کرتے ہیں میرے ساتھ بھی کچھ ینگسٹر موجود ہیں ان سے بھی ہم جانیں گے ساتھ ہی ایک چیز کا ذکر کرنا انتہائی ضروری ہے کہ پاکستان کے اندر اگر ہم اس چیز کی مثال دیتے ہیں کہ بہتری کی طرف حالات جا رہے ہیں نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو یہاں پر شاپنگ کر رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان دکھائی دے رہا ہے کہ امن آنے کے بعد یہاں شاپنگ کرنے والے لوگوں کی تعداد خاصی بڑھ چکی ہے اب ہم رک لکر لیتے ہیں کراچی کا جہاں کے بازاروں میں شہری پہلے سے زیادہ خریداری کرتے دکھائی دے رہے ہیں اور انہی شہریوں کے بیچ میں موجود ہیں ہمارے نمائندے فیزان جلیس فیزان اسلام آباد میں تو ہم نے دیکھا کہ واقعی قوت خرید بڑھ چکی ہے لوگوں کی یہاں کراچی میں لوگ کیا کہتے ہیں آجی بلکل بالخصوص کراچی اور پورے ملک میں دہشتگردی کے واقعات میں کمی رونما ہونے کے باعث شہریوں کی جو ہے وہ قوت خرید میں کافی اضافہ ہوا ہے پہلے کی نزبت کراچی کی تمام تر جو مارکٹیں ہیں بازار ہیں اور پورے ملک کی اگر مارکٹوں کی اور بازاروں کی بات کی جائے تو اس میں بھی شہریوں کا کافی رشت دیکھنے میں آتا ہے عوام کی قوت خرید میں اضافہ ہوا ہے جس کے باعث نہ صرف ملکی سطح کی اشیاء بلکہ بین الاقوامی سطح سے درامت کی جانے والی جو انٹرنیشنل برانڈ ہوتے ہیں ان کی مانگ میں بھی اضافہ ہوا ہے پہلے اگر بات کی جائے تو پہلے کچھ خاص طوار یا خاص مواقعوں پر ہی شہری خریداری کے لیے بازاروں کا مارکٹوں کا رک کیا کرتے تھے لیکن اب عام دنوں میں عام ایام میں بھی وہ شہریوں کی کافی تعداد دیکھی جاتی ہے جو کہ مارکٹوں کا بازاروں کا رک کرتی ہے اس کی یہی وجہ ہے کہ دہشت گردی کے جو واقعات ہیں ان میں کافی کمی رونمہ ہوئی ہے جس کے بعد شہریوں کی تعداد خریداری کے لیے بازاروں کا رک کرتی دکھائی دیتی ہے پاکستان کی ریٹیل مارکٹس میں بہتری سے نہ صرف عوام کے لائیو سٹائل میں بہتری آئی ہے بلکہ سنو جوانوں کو کاروبار کے نئے مواقع بھی میسر آئے ہیں تاجر آنماوں نے آئندہ دو سے تین سال میں مزید بھیدری کی نوی سنا دی ہے پاکستان میں عام نہ آیا تو ساتھ آسودگی اور خوشحالی لائیا بڑے شہروں میں مالز اور سپر مارکٹس کا جال بج گیا کراچی لہور اور اسلامہ جیسے شہروں کی رونے کی بڑھیں تو عوام نے بھی ان بڑی مارکٹس کو خریداری کے لیے اپنا مسکن بنا لیا تاجر برادری نے بھی صورتحال کو مضبط کرا دیا تاجر رہنما محمود عباسی نے مستقبل کا نقشہ دکھایا انشاءاللہ امید ہے کہ اگلے دو سے تین سالوں کے اندر جائے یہ ریٹیل مارکٹ جائے تیزے سے گروہ کرے گی اور لوگوں کو روزگار بھی ملیں گی لوگوں کو لائف سٹائل بھی بہتر ہوگا لوگوں کے بعد پیسہ بھی آئے گا اور اس سے ہماری اکنو بھی بگروہ کرے گی اور ہماری ماشید بھی آگے نکلے گی کراچی تاجر اتحاد کے رہنما عتیق میر بولے کے سپر مارکٹس میں اضافے سے عوام کا لائف سٹائل بہتر ہوا لیکن اس سے چھوٹے تاجروں کو کوئی خطرہ نہیں دپارٹمنٹل سٹور سے عمومن میڈل ٹو اپر کلاس کے لوگ خریداری کرتے ہیں جو دکان دکان گھومنا نہیں چاہتے لیکن اس سے کتری طور پر چھوٹے دکان داروں یا چھوٹے سٹورز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ چھوٹے دکانوں کے کسٹمرز کتری طور پر پر ان کی کٹیگری الگ ہے اب بہتری کی صورتحال کو مستحقم کرنا حکومت اور متعلق حکام کا کام ہے کہ وہ پاکستان کی اُبھرتی ہوئی مارکٹ کو دنیا کی نمبر ون مارکٹ کس طرح بناتے ہیں کراچی میں لوگوں کی قوتیں خرید میں تو اضافہ ہوا ہے لیکن یہاں خوف میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے کیونکہ یہاں ایک ہی روز میں دو خواتین پر چاکو سے حملے کیے گئے ہیں ملزمان نے نیپا گلشن اور اس کے قریب کے علاقوں میں خواتین پر حملہ کیا ہے ایک بار پھر سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ کراچی میں ایک ہی روز کے اندر یہ دیکھنے میں آیا کہ دو اور خواتین پر چاکو سے حملہ کیا گیا ہے ملزم نے نگلشن جمال اور نیپا کے قریب ان خواتین پر حملہ کیا ہے اور یہ وہی ملزم اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے جو کافی دنوں سے یہاں پر سرگم دکھائی دیتا ہے بار بار خواتین پر حملے کر رہا ہے لیکن پولیس کسی طور کامیاب دکھائی نہیں دیتی ہے اس کی گرفتاری میں راشد منحاس روڈ بتایا جاتا ہے وہاں بھی خاتون پر چاکو سے وار کیا گیا ہے خواتین ڈر رہی ہیں خواف کا شکار ہیں پولیس بھرپور طریقے سے کوشش کر رہی ہے انام کا اعلان بھی کیا گیا ہے لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا ہے کہ یہ شخص کسی طور کابو میں نہیں آ رہا ہے پکڑ میں نہیں آ رہا ہے اور اس کے حملوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے اور ابھی اس نے ایک ہی دن میں دو خواتین کو نشانہ بنایا ہے آپ کو فوری خبر دیتے ہیں کہ رخصت سے قبل چیئرمن نیب قمر زمان چودری کی زیر صدارت آخری نیب ایگزیگریٹیف بورڈ کا اجلاس ہوا ہے بورڈ نے جاری چین کوائریز کو بند کرنے کی منظوری دے دی ہے اس حوالے سے بڈیٹ لیں گے آج نیوز اسلام آباد کے بیورو چیف شاکت براچہ اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں شاکت اس اجلاس میں یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے کن شخصیات کے حوالے سے فیصلہ کیا گیا ہے شاکت سے رابطہ نہیں ہو سکا ہے ہم آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں کہ رخصت سے قبل چیئرمن نیب قمر زمان چودری کی زیر صدارت آخری نیب ایگزیگریٹیف بورڈ کا اجلاس ہوا ہے شاکت پراچہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں شاکت اجلاس میں کن شخصیات کے حوالے سے فیصلے کیے گئے ہیں اجلاس میں دو کرپشن ریپنسیز بھیجنے کا فیصلہ ہوا ہے یہ غالباً آخری جلاس تھا چودری کمر زمان کا بطور چیئرمن ہے پہلا کرپشن ریپنس تو ایویکوئی ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ کے ثابق چیئرمن سید آسف خاشنی کے خلاف بھیجا گیا ہے یہ پیپلس پارٹی کے دور میں اس پراپرٹی بورڈ کے چیئرمن بنے تھے پیپلس پارٹی کے رحمامی ہیں دوسرا ریپنس سنی کے خلاف بھیجا گیا ہے اس کی طرح سے کچھ اور انویسٹیگیشن کھولنے کا فیصلہ ہوا ہے ٹرسٹ انویسمنٹ بینک لیمیٹیڈ ٹی آئی ڈی ایل ایک خردورد سامنے آئی تھی اس کی مقاری کی جائے گی اسی طرح سے کچھ کیسز کلوز کرنے کا بھی فیصلہ ہوا ہے لیکن اہم بات یہ ہے کہ کال پرسوں انہوں نے چودری کمر زمان کی مدد ملازمت وطار چیئرمنہ پوری ہو رہی ہے یہ آخری جلاس تھا بہت شکریہ شاکت براچ آپ کا ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے اسلام آباد ہی سے جہاں رینجرز کے جوانوں نے پارلیمنٹ کی سیکیورٹی چھوڑ دی ہے گزشتہ دو روز سے رینجرز کے اہلکار پارلیمنٹ کی سیکیورٹی کے فرائض سر انجام نہیں دے رہے ہیں جبکہ ناظرین معمول کے مطابق رینجرز کے پینتیس اہلکار ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دیتے ہیں لیکن آج کوئی بھی اہلکار یہاں ڈیوٹی سر انجام نہیں دے رہا ہے وجہ کیا ہے کس کے اقامات ہیں ہم جاننے کی کوشش کریں گے ہمارے ساتھ ہمائے نوائندے ناصر قازمی موجود ہیں ناصر کیا معلوم کر پایا جی دیکھئے بڑی بالچسپ آتا ہے کہ جب سے جوڈیشل کمپلیکس کے بار یہ رینجرز کے اہلکارات والا معاملہ سامنے آیا تو آج دوسرا روز ہے پارلیمنٹ کا بقیادہ سیشن ہو رہا ہے اور اس سیشن کے دوران ہمیں کہیں پر بھی جو ڈیپلائیمنٹ ہوتی ہے رینجرز کی وہ نظر نہیں آئی ذراعی نے اس بار حوالے سے کنفرم بھی کیا ہے کہ پیمٹیس جو ڈی ایس پی اور ایک انسپیکٹر بھی شامل ہوتے ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پر جب بھی پارلیمنٹ کا سیشن ہوتا ہے ان کی ڈیپلائیمنٹ ہوتی ہے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر لیکن آج کی کاروائی بھی ہوئی پارلیمنٹ کی اس دوران بھی رینجرز کی جانب سے کسی قسم کی ڈیپلائیمنٹ وہاں پر نہیں دیکھی گئی اس حوالے سے ہم نے وزارت داخلہ سے بھی رابطہ کیا لیکن وہاں سے کسی قسم کی کنفرمیشن نہیں ہوئی ان کی ترجمان سے رابطہ کرنے کی بیتائش سوچش کی گئی ہے لیکن ابھی تک کوئی کنفرمیشن نہیں آئی کنفرمیشن نہیں آئی ہے تصاب عدالت میں کس کے حکم پر آئی تھی رینجرز یہ بھی معلوم نہیں ہوا ہے اور اب کس کے حکم پر رینجرز کے جوانوں نے پارلیمنٹ کی سیکیورٹی چھوڑ دی ہے یہ بھی معلوم نہیں ہو پا رہا ناصر کازمی آپ آگاہ کر رہے تھے آپ کا شکریہ اب آپ کو بتاتے ہیں اور دوبارہ چلتے ہیں اپنی ٹاپ سٹوری کی طرف سیاست میں عدم استحقام بری طرح اسٹاک مارکٹ پر اثر انداز ہو رہا ہے آج کی مندی سے سرمایہ کاروں کو کتنا نقصان ہوا بتا رہے ہیں ہمارے ساتھی انکر عمران سلطان جی بات کریں گے پاکستان اسٹاک ایکچینج کی آج کی پرفارمنس کے حوالے سے سب سے پہلے دیکھیں کہ آج 368 کمپنیز ایکٹیو رہیں جس میں محض 58 کمپنیز پوزیٹیو جبکہ 293 کمپنیز آج نیگٹیو سائٹ پر رہیں اس کا مطلب ہے کہ مارکٹ میں ایک سیلنگ پرشر تھا سرمایہ کار نوز تھے اور محض 17 کمپنیز آج انچینج رہیں آج انڈیکس کی کیا پرفارمنس رہی بینچ مارک ہنڈر انڈیکس آپ کے سامنے ہیں 41,189 پہ آج کاروبار کا آغاز ہوا آج کا جو ہائی تھا وہ 41,189 جبکہ لو رہا 49,899 کا اس کا مطلب ہے کہ 1310 پوائنٹ کے بینڈ میں آج کی مارکٹ نے موف کیا اور جو آلٹیمیٹلی کلوزنگ ہوئی وہ 40,461 پوائنٹس پر ہوئی مجموعی طور پہ آج مارکٹ نے لوس کیے 654 پوائنٹس یہ 654 پوائنٹس کتنا بڑا حجم بنتے ہیں کتنا جو ہے یہ عربوں کی فگر آتی ہے اس کو بھی جان لیتے ہیں سب سے پہلے ایک پوائنٹ پاکستان سٹاک ایکسچینج کا ایک پوائنٹ برابر ہے 210 ملین یعنی 21 کروڑ روپے کے تو اس 21 کروڑ روپے کو آپ ملٹیپلائے کر دیں 654 سے تو آپ کے سامنے آ جاتی ہے یہ فگر 137 عرب کی اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں آج جو سیاسی بے چینی ہے پاکستان میں آج جو حکومت اور اداروں کے درمیان جو تکراؤں کسی صورتحال بنتی بھی نظر آ رہی ہے اس کی قیمت پاکستانی سٹاک ایکسچینج کے سرمایہ کاروں نے جو آج دی 117 عرب روپے کے لاز سے پاکستان سٹاک ایکسچینج میں جو مندی دیکھنے میں آئی اس پر رپورٹ کر رہے تھے امران سلطان ایک بار پھر سے ہم بات کر لیتے ہیں بلومبرگ رپورٹ کی جسے عوام نے خوش آئین قرار دیا ہے عوام کا کہنا یہ ہے کہ بلومبرگ کے رپورٹ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ پاکستانی عوام دہشتگردی کے خلاف جنگ میں متحد ہیں پاکستان کے حالات بہتر ہوئے ہیں جس کے باعث ہم سب باہر نکل رہے ہیں شاپنگ مال میں بھی اپنے رشد دیکھا ہوگا قوت خرید بڑی ہے یقیناً لوگوں کی سیکیورٹی کے حالات بہت زیادہ بہتر ہوگی ہیں پاکستان میں انویسمنٹ آ رہی ہے تو جب انویسمنٹ آئے گی تو مہنگائی کی شرح کم ہوگی اور لوگوں کی صداد بڑے گی ریل پاکستان ہے پورا مند پاکستان جو بہت حد تک ہو چکا ہے تو ان کو دیکھنے میں ملتا ہے جس سے وہ انویسمنٹ میں اور زیادہ انٹریسٹڈ دکھائی دیتے ہیں بہتر ہے حالات چاہی ہیں فلو بھی اچھا ہے یہاں پہ ماشاءاللہ پرچیزنگ کے حوالے سے سیل جو ہے وہ بہت اچھی ہے کسٹمر فلو بہت اچھا ہے لوگ آتے ہیں شکون سے پرچیزنگ کرتے ہیں آگے پڑھتے ہیں آپ کو بتائیں کہ حکومت نے الیکشن بل کی منظوری کے دوران ارکان اسیمبلی کے حلف نامے میں تبدیلی کو کلیریکل غلطی قرار دیا ہے اس پیکر کی زیر صدارت پارلمانی جلاس میں ڈیکلیریشن آف اوٹ کو پرانی حیثیت میں بحال کرنے کے لیے ترمیم پر اتفاق کیا گیا پیپلز پارڈی نے کلیریکل غلطی کو ماننے سے انکار کر دیا ہے کہتے ہیں کہ حکومت اپنی غلطی کو تسلیم کرے اس وقت احساس نہیں ہوا جب بھی غلطی کا احساس ہو تو اس کو درستی کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے تو جو درستی ہے وہ انشاءاللہ کر دی جائے جہاں ہم ایک غلطی کا احساس کر کے اس کی اصلاح کر رہی ہیں بہتری کے لیے وہاں میرے تجویز فلوٹ کی کہ دو سو تین جو کلاؤز ہے اس پر بھی نظر سانی کی جائے تو آج یہ تے ہوا کہ حرف بحرف اس میں کوئی ایک پائنٹ کا بھی فرق نہیں ہوگا اور جو جلدی والی بات تھی وہ بھی اسی شدت کے ساتھ کہ رولز ریلیکس ہوں گے اہم خبر سامنے آ رہی ہے سپریم کورٹ سے جہاں جہانگیر ترین ناہلی کیس کی سماعت ہوئی چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ساکھ ابن سار نے ریمارکس دیئے کہ پینامہ کیس اور پی ٹی آئے قیادت کا مقدمہ اکٹھے زیرے سماعت آنا چاہیے تھا بینچ میں شامل جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ آف شور کمپنی چھپانے کا مقصد دولت چھپانا ہوتا ہے جہانگیر ترین بھی عوامی عہدہ رکھتے ہیں کیا ان کی سکروٹنی پینامہ کیس کی طرح نہیں ہونی چاہیے جہانگیر ترین کے وکیل سکندر بشیر نے اس موقع پر دلائل دیئے کہ جہانگیر ترین کمپنی کے بینیفیشل مالک نہیں ہیں بعد ازاں سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی خبریں اور بھی ہیں لیکن ایک پیٹ کے بعد آج کے سب سلسل آگے بڑھائیں گے آپ کو بتائیں کہ میاں نواز شریف کا کہنا ہے کہ معمولی الزام برنا اہلی کی تلوار چلا دی گئی فیصلہ تو عوام کا ہے جو انہوں نے دے دیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگلی حکومت بھی نون لیگ ہی کی ہوگی نا اہل وزیر آزم نواز شریف کو مسلم لیگنون کا صدر منتقیب کرانے کے بعد متوالوں کا جشن دوسرے روز بھی جاری لاہور کے الحمراحال میں ورکرز کنونشن کا میلہ سجایا گیا نواز شریف خطاب کے لیے آئے تو بولے کہ کارکنان کا یہی جذبہ برقرار رہا تو ووٹ کا تقدس بحال رہے گا یہ جذبہ جو میں نے الیکشنوں میں دیکھا ہے اور جذبہ جو میں آج دیکھ رہا ہوں اگر یہ جذبہ سلامت رہتا ہے تو پاکستان کی سبتے خیرہ ہیں سبتے خیرہ ہیں نواز شریف نے خطاب میں اپنے دور کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ ابھی ترقی کا سفر جاری ہی تھا تو انہیں نکال دیا گیا نواز شریف کا کہنا تھا کہ وہ پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں جس میں وہ جلد سرخرو ہوں گے عزیز شہباز شریف نے کہا کہ پورا پاکستان نواز شریف کا قلعہ ہے دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا وزیراعلا پنجاب نے ورکرز کنونشن میں عمران خان پر بھی خوب تنقید کی نواز شریف نے خطاب کرتے ہوئے اپنے گھر والوں کی طرف سے کارکنان کا شکریہ دا کیا انہوں نے جان بوجھ کر حمزہ کا نام نہیں لیا یا بھول گئے یہ معلوم نہیں لیکن جب حاضرین نے حمزہ شہباز کا نام پکارنا شروع کیا تو نواز شریف ردیعمل کچھ اس طرح دے گئے ہم سب کی طرف سے آپ کو مبارک کلسوم کی طرف سے مبارک شہباز شریف صاحب سے مبارک مریم نواز کی طرف سے مبارک ہم سب کی طرف سے آپ کو مبارک حمزہ کی طرف سے مبارک اور آپ سب کی ہمیں مبارک موسیقی 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 موسیقی